چادر کے نیچے لیا جب حضور نے چادر کے نیچے لیا اس کا مطلب جو چادر تھی وہ حضور کے اوپر بھی تھوٹی تھا یعنی کہ اگر اس کو صرف عقل کے حساب سے لیا جائے اور جو ہسٹورین نے لکھا ہے اس کو چھوڑنے فور سیکنڈ عقل کہتی ہے جب حضور نے چادر اپنے اوپر بھی لی تو جو اہلِ بیت والے تھے وہ چادر کے نیچے تھے جس میں حضور بھی شامل ہیں اس کا مطلب کیا حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا حضور پہلے خیر پہ نہیں تھے افکوس حضور تو ہمیشہ ہی خیر پہ تھے بچ جو چادر کے نیچے آئے تو دکھا دیا حضور نے کہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں ان جیسے نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی عزمت ہوگی ہوگی اب یعنی کہ حضور ختیجہ کے بہت ہم اعترام کرتے ہیں ہر سے زیادہ اعترام کرتے ہیں برحال پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیں کہہ دیتے ہیں وہ تو میں تو ان کو بہت کچھ کہتا ہوں کہیں نا پھر کہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نا نہیں حضور ختیجہ کو تو میں علیہ السلام کرنے کے لیے تیار ہوں اچھا ٹھیک ہے اب بتا چل گیا برحال جب حضور نے ان کو اہل بیعت میں نہیں شامل کیا تو وہ اہل بیعت میں نہیں ہے کیونکہ صرف حق حضور کو اللہ نے شامل کیا نا میں کہتا ہوں کہ یہ پورا رکوت پڑھ کے دیکھو نا محسن صاحب بولن صاحب تھوڑا سا بہت بہت شکریہ محسن بھائی اب اس جو آپ نے یہ بات کی ہے اس کا ابھی ذرا کھلے دماغ سے جو ہے یہ جواب بھی سنیں میں یہی بات بار بار دور آ رہا ہوں اور یہ خامخواہ کا ایک جو ہے نا جی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ پورا رکوت شروع کہاں سے ہوا ہے قل لے ازواجے کا یا ایہا نبیو قل لے ازواجے کا اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں سے پھر دوسرے مقام پر یا نسان نبی لست النا کا اسی سے اگلی آہت میں یا نسان نبی مئیات من کنہ یا نسان نبی لست النا کا حد من النساء تین تین مرتبہ ان کو اے نبی کی بیویو اے نبی کی بیویو ارشاد ہو رہا ہے قل لے ازواجے کا اے محبوب فرما دیجئے اپنے بیویوں سے اب اس کے بعد بھی کچھ شک رہ جاتا ہے تمام حقام ان کو فرمائے جا رہے ہیں اب یہ جناب چادر تو اس لیے دی کہ اگر چادر میں حضور نہ لیتے تو وہ اہل بیعت نہ ہو سکتے صحیح کیونکہ وہ تو اہل بیعت تھے حضرت علی المرتضاء کے چادر اس لیے نہیں لی کہ ان کے بغیر کوئی اہل بیعت نہیں چادر اس لیے دی کہ اگر چادر میں حضور نہ لیتے تو وہ اہل بیعت ہوتے حضرت مولا علی کے نبی پاک کے اہل بیعت نہ ہو سکتے کیونکہ حضرت علی پاک کا تو گھارہ لگ تھا آپ نے گھر میں بلا کر چادر اس لیے دی ان کو علی کے گھر والے سمجھ کر میرے اہل بیعت سے نکال نہ دینا یہ میرے اہل بیعت ہیں سبحان اللہ بے شک اس سے یہ اندازہ کرنا کہ جو چادر میں نہیں وہ اہل بیعت نہیں تو میں پوچھتا ہوں پھر کہ جو اگر وہ چادر میں جو نہیں وہ اہل بیعت نہیں تو حضرت عقیل پر صدقہ کیوں آرام ہے حضرت جعفر پر صدقہ کیوں آرام ہے حضرت عباس اور ان کی آل پر صدقہ کیوں آرام ہے حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری اولاد پر جو حضرت فاطمہ دوزارہ سے نہیں ان پر بھی صدقہ آرام ہے تو کس لیے صدقہ آرام ہے ان پر جو چادر میں نہیں آئے امام حسن پاک حسین پاک تو چادر میں آئے ہیں عباس علمدار تو چادر بارے نہیں ہیں نا صدقہ ان پر بھی آرام ہے ٹھیک تو نبی پاک علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے کہ کہ صدقہ حلال نہیں ہے محمد کے لیے بھی آل محمد کے لیے بھی اور جب اس کی تشریف پوچھی گئی ہے کہ کون کون ہے جن پر حلال نہیں ہے تو فرمایا اکیل والوں پر بھی نہیں جعفر والوں پر بھی نہیں اباس والوں پر بھی نہیں علی والوں پر بھی نہیں تو اگر وہ لوگ اہل بیعت نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نکلا ہے چادر میں نہیں وہ اہل بیعت نہیں تو یہ عجب نتیجہ ان لوگوں نے نکالا یہ نتیجہ نکالنے سے قرآن پاک کا مضمون سارا سیاک و سواک اس کا ختم ہو جاتا ہے میں پوچھتا ہوں بار بار یہ بات پوچھتا ہوں کہ جن کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں اور ان کو انعام دیا جا رہا ہے انعام کے وقت ان کا نام جو نکالا جا رہا ہے یہ آخر کس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کوئی ایک آہت ایسی بتائی جائے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو گیا کہ آپ اہلے بیعت نہیں ہیں بیعت ان کا اور اہل وہ اور پھر دیکھیں آپ تو میں کول لے لوں پھر انشاءاللہ ان کے بعد